نمشکار پیارے بچوں کیسے ہیں آپ آشا کرتا ہوں کہ آپ سبھی اپنے اپنے گھروں پر سوست اور شرکشیت ہوں گے اور خوب من لگا کر پڑھائی کر رہے ہوں گے اور ہماری آنے والی ویڈیو کا بے سبری سے انتجار کر رہے ہوں گے سواگت ہے آپ کا ہماری سماجک ویجیان کی ککشہ میں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ککشہ نومی کی ارچ ساستر کی پستک میں سنکلیت ادھائی دو جس کا شیرسک ہے سنسادن کے روپ میں لو بچوں جیسا کی آپ دیکھتے ہیں کہ پرتفی پر چاروں طرف پدارت ہی پدارت ہیں ان پدارتوں کی کوئی قیمت نہیں ہے جب تک یہ پدارت مانو کلیان میں پریوگ نہیں ہوتے جب یہ پدارت ہمارے پریوگ میں آتے ہیں تو یہ ہمارے لیے سنسادن بن جاتے ہیں بچوں اسی پرکار سے مانو بھی ایک پدارت ہے یدی وہ اپنے دیش کے کام نہیں آئے گا تو وہ پدارت ہی رہ جائے گا کسی بھی دیش کے لیے وہاں کی جنسنکھیا یدی اس کے لیے سنسادن تب ہی مانی جائے گی جب اس جنسنکھیا میں گنووتہ ہوگی تو آج ہمارا یہ ادھائی اسی پر آدھارت ہے کہ کس پرکار سے ایک دیش اپنی جنسنکھیا کی گنووتہ کو بڑھانے کے لیے اور اسے اپنے لیے سنسادن کے روپ میں پریوک کرنے کے لیے اس کی شکشہ سواست ہے اور اس کے لیے روزگار کے انتجامات کرتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اپنا ادھائی بچوں اس ادھائی میں جنسنکھیا کو ارتھ ویوستہ پر دائیتو سے ادھک پریسمپتی کے روپ میں سمجھیں گے بچوں جب شکشہ پرشکشن اور چکچہ سواوں میں نویش کیا جاتا ہے تو وہیں جنسنکھیا مانو پونجی میں بدل جاتی ہے بچوں کسی دیش کے کاریرات لوگوں کا ورنن کرنے کا طریقہ اس کے ورطمان اتپادن کوشل اور سنستاؤں کے سندھرم میں کیا جاتا ہے بچوں اتپادک پہلو کی درشتی سے جنسنکھیا پر ویچار کرنا سکل راشتریہ اتپاد میں ان کے یوگدان کی شمتہ پر بل دیتا ہے دوسرے سنسادنوں کی بھانتی ہی جنسنکھیا بھی ایک سنسادن ہے جنسنکھیا ایک مانو سنسادن کے روپ میں ہے بچوں یہ وشال جنسنکھیا کا ایک سکراتمک پہلو ہے جسے پرائے اس وقت اندیکھا کر دیا جاتا ہے جب ہم اس کے نکراتمک پہلو کو دیکھتے ہیں جیسے بھو جن، شکشہ اور سواستے سویداؤں کی جنسنکھیا تک پہنچنے سے سمندیت سمسیاؤں پر ویچار کرتے سمیں بچوں جب ودیمان مانو سنسادن کو اور ادھک شکشہ تتھا سواستے دوارہ اور وکشید کیا جاتا ہے تب ہم اسے مانو پونجی نرمان کہتے ہیں جو بھوتک پونجی نرمان کی بھانتی دیش کی اتپادک شکتی میں وردی کرتا ہے مانو پونجی میں نویش جیسے شکشہ پرشکشن اور سواستے سیوا کے دوارہ بھوتک پونجی کی بھانتی پرتفل پردان کرتا ہے ادھک شکشت یا بہتر پرشکشت لوگوں کی اچ اتپادکتہ کے کارن ہونے والی ادھک آئے اور ساتھ ہی ادھک سوست لوگوں کی اچ اتپادکتہ کے روپ میں اسے پرتیکش دیکھا جا سکتا ہے بچوں اچ آئے سے نہ کیول ادھک شکشت اور ادھک سوست لوگوں کو لاب ہوتا ہے بلکہ سماج کو بھی اپرتیکش طریقوں سے لاب ہوتا ہے کیونکہ ادھک شکشت یا ادھک سوست جنسنکھا کا لاب لوگوں تک بھی پہنچتا ہے جو سویم پرتیکش روپ سے اتنے شکشت نہیں ہیں یا اتنی سوست سیوائیں انہیں پردان نہیں کی گئی ہیں واسطہ میں مانو پونجی ایک ترہ سے انیہ سنسادنوں جیسے بھومی اور بھوتک پونجی سے شریشت ہے کیونکہ مانو سنسادن بھومی اور پونجی کو اپیوگ کر سکتا ہے بھومی اور پونجی اپنے آپ اپیوگی نہیں ہو سکتے مانو پونجی میں نویش دوارہ اسے ایک اتپادک پریسمپتی میں بدلا جا سکتا ہے ادھارن کے لیے سب کے لیے شکشہ اور سواست ہے آدھونک پرتیوگیکی کے پریوگ میں اور دھوگیک اور کرشی شرمکوں کے پرشکشن اپیوگی ویجیانی کا نوستندھان آدھی پر سنسادنوں کے ویع دوارہ اب ہم ایک کہانی سنیں گے اور اس کہانی کو ادھارن کے طور پر لے کر ہم یہ پتہ کریں گے کہ لوگ ادھک اتپادک سنسادن بننے کا پریاس کرتے ہیں یا نہیں دو مطر، ویلاس اور سکل ایک ہی گام سیما پور میں رہتے تھے سب سے پہلے ہم سکل کی کہانی دیکھیں گے سکل کی آئیو بارہ ورش کی ہے اس کی ماں شیلہ گھر کا کام کاز دیکھتی اس کے پتہ بوٹا چودری کھیت میں کام کرتے تھے سکل گھر کے کام کاز میں اپنی ماں کی مدد کرتا تھا وہ اپنے چھوٹے بھائی جیتو اور بہن سیتو کی بھی دیکھ پال کرتا تھا اس کے چاچا شام نے میٹرک کی پرکشہ پاس کی تھی لیکن وہ گھر پر ہی بیکار بیٹھا تھا کیونکہ اسے کوئی نوکری نہیں ملی گوٹا اور شیلہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا سکل پڑے لکھے اور اس نے گاؤں کے سکول میں شگر ہی پرویش بھی کر لیا تھا اس نے پڑھنا شروع کیا اور اچھ تر مادمک کی پرکشہ پاس کر لی اس کے پتہ نے اسے اپنی پڑھائی جاری رکھنے کے لیے راضی کر لیا انہوں نے سکل کے لیے کمپیوٹر کے ویوسائی کورس میں ادھیان کے لیے کرز لیا سکل پرتبہ شالی تھا اور ارمب سے ہی پڑھائی میں اس کی روچی تھی اس نے بڑے لگن اور اتصا سے اپنا کورس پورا کیا کچھ سمیہ کے پشچات اسے ایک پرائیوٹ فارم میں نوکری بھی مل گئی اس نے ایک نئے پرکار کے سوفٹ ویر کو ڈیزائن بھی کیا اس سوفٹ ویر سے فارم کو اپنی بکری بڑھانے میں ساہتہ ملی اس کے بوس نے اس کی سیواؤں سے پرسند ہو کر اسے پدونتی دی بچو اب ہم بات کریں گے ویلاس کی کہانی کی ویلاس اور نکٹ کی مندی میں بیجتی تھی ویہ مچھلیاں بیج کر ایک دن میں کیول ایک سو پچاس روپے کما پاتی تھی ویلاس جس کا کی بچپن سے ہی زیادہ پالن پوشن ٹھیک نہیں ہو پایا تھا وہ گٹھیا کا روگی بن گیا تھا اس کی ماں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ویہ اسے ڈاکٹر کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا پاتی ویہ سکول بھی نہیں جا سکتا تھا اس کی پڑھنے میں روچی نہیں تھی وہے کھانا پکانے میں اپنی ماں کی مدد کرتا اور اپنے چھوٹے بھائی موہن کی بھی دیکھ بال کرتا تھا کچھ سمیں پسچات اس کی ماں بیمار پڑ گئی تتھا ان کی دیکھ بال کرنے والا کوئی نہیں تھا پریوار میں اس کی ساہیتہ کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا ویلاس بھی اسی گاہ میں مچھلیاں بیچنے کے لیے بادہ ہو گیا اپنی ماں کی طرح وہے بھی کم ہی کما پاتا تھا ان دونوں کہانیوں میں دیئے گئے دونوں ویکتیوں کے ادھیان سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ سکل سکول جاتا تھا جبکہ ویلاس سکول نہیں گیا سکل شریدک روپ سے سوست تھا اسے بار بار ڈاکٹر کے پاس جانے کی عوشتہ نہیں پڑتی تھی ویلاس بچپن سے ہی گٹھیا کا روگی ہو گیا تھا اس کے یہاں ڈاکٹر کے پاس جانے کے سادن ہی نہیں تھے اور اس کی ماں کے پاس پیسے بھی نہیں تھے سکل نے کمپیوٹر میں ڈگری پرابت کی تھی سکل کو ایک پرائیویٹ فارم میں نوکری مل گئی ویلاس وہیں کام کرتا رہا جہاں اس کی ماں کام کرتی تھی اپنی ماں کی طرح پریوار کو پالنے پوسنے کے لیے اس کی آئے بہت کم تھی سکل کے ماملے میں کئی ورشوں کی شکشہ نے اس کے سویم کی گنوطہ بڑھائی اس سے اس کی کل اتپادکتہ میں وردی ہوئی کل اتپادکتہ دیش کی سموردی میں یوگدان دیتی ہے بچو اس کے بدلے میں ویختی کو ویتن کے روپ میں یا پھر اس کے پسند کے کسی روپ میں دوسرے روپ میں پرتفل ملتا ہے ویلاس کو اس کے جیون کے آرمبھک بھاگ میں کوئی شکشہ ویس واسطہ سیوہ نہیں مل سکی وہے اپنی ماں کی بھانتی ہی مچھلیاں بیچ کر اپنا جیون یاپن کرتا تھا اسی لیے وہے اپنی ماں کی طرح آکوشل شامک کا ویتن پاتا تھا بچو ایک بچہ بھی جس کی شکشہ اور سواستہ پر نویش کیا گیا ہے بوشیہ میں انچائی اور سماج کو آگے بڑھانے کے روپ میں اس کا یوگدان یا پرتفل دے سکتا ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ شکشت ماں باپ اپنے بچوں کی شکشہ پر ادھک نویش کرتے ہیں ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے سویم بھی شکشہ کے مہتب کو انبھو کیا ہوتا ہے وہے اچیت پوشن اور سوچتہ کے پرتی بھی سچیت ہوتے ہیں اسی پرکار وہے اپنے بچوں کو سکولی شکشہ اور اچھے سواستے کی افشکتاؤں کا بھی دھیان رکھتے ہیں اسی طرح ہے اس معاملے میں ایک اچھا چکر بن جاتا ہے اس کے وپریت سویم بھی اوشکشت اور اوسوچتہ پتہ سویدہ ونچت ستیتی میں رہنے والے ماں باپ ایک دوش چکر دھارن کر لیتے ہیں اور اپنے بچوں کو اپنی طرح سویدہوں سے ونچت ستیتی میں رکھتے ہیں جیسا کہ ہم پہلے بھی جاپان کی بات کر چکے ہیں ایک بار پھر میں آپ کو یہاں بتانا چاہوں گا بچوں جاپان جیسے دیش نے مانو سنسادن پر نویش کیا ہے ان کے پاس کوئی پرکرتک سنسادن نہیں ہے یہ ہے وکسیدھنی دیش ہے اپنے دیش کے لیے اوشک پرکرتک سنسادنوں کا آیات کرتے ہیں انہوں نے لوگوں میں وشیش روپ سے شکشہ اور سواستہ کے شہطر میں نویش کیا ہے اپنے مانو سنسادن پر بہت نویش کیا ہے ان لوگوں نے بھومی اور پونجی جیسے انیس انسادنوں کو بہت ہی کشلتہ کے ساتھ اپیوک کیا ہے ان لوگوں نے جو کشلتہ اور پردھیوگی کی وکسید کی اسی سے یہ ہے دیش دھنی اور وکسید پنا اب ہم بات کریں گے پرش اور مہلاؤں کے آرثک کریا کلاپوں کی بچوں یوں تو کریا کلاپوں کو تین پرمک شیطروں میں بانٹا گیا ہے پراتھمک جویتیک اور تریتیک میں ورگیگرد کیا گیا ہے پراتھمک شیطر کے انترگت کریشی وانکی پشو پالن مطسی پالن مرگی پالن اور خنن ایم اتخنن شامل ہے دھویتی شیطر میں وی نرمان شامل ہے تریتی شیطر میں ویپار پریوہن سنچار بینکنگ بیما شکشہ سواثت ریٹن سیوائیں اتیادی شامل کیے جاتے ہیں اس شیطر میں کریہ کلاپ کے فلسورو وسطوں اور سیواؤں کا اتپادن ہوتا ہے یہ کریہ کلاپ راشتری آئے میں ملیوردھن کرتے ہیں یہ کریہیں آرثی کریہ کہلاتی ہیں آرثی کریہوں کے دو بھاگ ہوتے ہیں یہیں پر ہم اس کو پرش اور محلاؤں کے سندرم میں جوڑیں گے بجار کریہیں اور گیر بجار کریہیں بجار کریہوں میں ویتن کا لاب کے ادیشہ سے کی گئی کریہوں کے لیے پراشرمک کا بھکتان کیا جاتا ہے ان میں سرکاری سیوہ سہیت وسطو یا سیواؤں کا اتپادن شامل ہے گیر بجار کریہ سے بھی پرائے سب اپ بھوگ کے لیے اتپادن ہے اس میں پراتھمک اتپادوں کا اتپادن اور پرسنسکرن تتھا اچل سمپتیوں کا سب لیکھا اتپادن آتا ہے بچوں اتحاسک اور سانسکرن کارنوں سے پریوار میں مہلاؤں اور پرشوں کے بیچ بھی سرم کا بھاجن اسی پرکار ہوا ہے عام طور پر مہلائیں گھر کے کامکاز دیکھتی ہیں اور پرش کھتوں میں کام کرتے ہیں جیسے آپ نے اوپر ابھی سکل کی کہانی میں پڑھا کہ سکل کی مہاشیلہ کھانا پکاتی ہے برطن ساف کرتی ہے کپڑے دھوتی ہے اتیادی اور شکل کے پتا جی بھوٹا کھیتوں میں کام کرتے ہیں بچوں پریوار کے لیے دی گئی سیواؤں کے بدلے مہلاؤں کو بھکتان نہیں کیا جاتا ان کی سیواؤں کو راشتریہ آئے میں نہیں جوڑا اس طرح مہلاؤں کو ان کی سیواؤں کے لیے تب بھکتان کیا جاتا ہے جب وہ شرم بجار میں پرویش کرتی ہے اور ان کو پرش کے برابر مانا جاتا ہے اور ان کی آئے ان کی شکشہ اور کوشل کے ادھار پر نردھارت کی جاتی ہے بچوں شکشہ ویکتی کی اپلبدی آرثک افسروں کے بہتر پیوگ میں ساہتہ کرتی ہے شکشہ اور کوشل بجار میں کسی ویکتی کی آئے کے پر مک نردھار ہیں انہی کے ادھار پر اس کی گنہ کی جاتی ہے ادھکاش مہلاؤں کے پاس بہت کم شکشہ اور نیمن پوشن ستر ہے پرشو کی بیکش مہلاؤں کو کم پراشر مک دیا جاتا ہے ادھک تر مہلاؤں وہاں کام کرتی ہیں جہاں نوکری کی شرکشہ نہیں ہوتی تتھا قانونی شرکشہ کا ابحاو ہے اعنیمت روجگار اور نیمن آئے اس شیطر کی وشیشتائیں ہیں ایک شیطر میں پرسوتی اوکاش شیشو دیکھ بال اور سماجی شرکشہ تنتر جیسی سویدائیں اپلپ نہیں ہوتی تتھا اچھ شکشہ اور اچھ کوشل والی مہلاؤں کو پرشوں کے برابر ویتن ملتا ہے سنگٹت شیطر میں شکشن اور چکتسہ انہیں سب سے ادھک اکرشت کرتے ہیں بچوں کچھ مہلاؤں نے ویجیانک پردیوگی جنسنکھیا کی گنووطہ شاکشر تادر جیون پرتیاشا سنیروپی ویکتیوں کے سواست اور دیش کے لوگوں دوارہ پرابت کوشل نرمان پر نربر کرتی ہے جنسنکھیا کی گنووطہ انتتہ دیش کی سموردی در نردھارت کرتی ہے شاکشر اور سوست جنسنکھیا پری سمپتیاں ہوتی ہیں تو ہم سب سے پہلے بات کریں گے شکشہ کی بچو آپ نے جیون کے ارمبک ورشوں کی سکل کی شکشہ کے بعد کے ورشوں میں اچھی نوکری اور اچھے ویتن کے روپ میں اسے فل ملتے ہوئے سنا ہم نے دیکھا کہ سکل کے وکاس کے لیے شکشہ ایک مہتب پورن آگت تھا اس نے اس کے لیے نئے شیطیج کھولے نئے کانکشائیں دی اور جیون کے ملے وکسط کیے نئے کے ول سکل کے لیے بلکہ سماج کے وکاس میں بھی شکشہ کا یوگدان ہے یہ راشتریہ آئے اور سانسکرط سمردی میں وردھی کرتی ہے اور پرشاشن کی کاریک شمتہ بڑھاتی ہے پراتمک شکشہ میں ساروجنک پہنچ دھارن اور گنوطہ پردان کرنے کا پرادھان کیا گیا ہے اور اس معاملے میں لڑکیوں پر وشیش جور دیا گیا ہے پرتیک جلے میں نوودی ودالی جیسے ودالیوں کی استحاپنا کی گئی ہے بڑی بچو اب یہ جو رx 2.1 بھارت میں شاکشرتہ در محلہ و پرش ایک ریپورٹ 2017 18 کی آرث شروعکشن دی گئی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ 1951 سے لے 2011 تک کی شکشہ در میں بڑھو تری ہوئی ہے اس میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہو کہ پرش کے مقابلے میں 1951 میں پہلے محلاؤں کی سنخیہ بہت کم تھی پر 2011 تک آتے آتے محلاؤں کی سنخیہ پرش کے برابر ہو گئی ہے شکشہ پر خرچ شکشہ پر یوجنا پریویعہ پہلی پنچ ورشی یوجنا یدی ہم بات کریں 151 کروڑ روپے شکشہ کے لئے رکھے گئے تھے گیارمی پنچ ورشی یوجنا میں 3766 کروڑ روپے کا پرافدان کیا گیا تھا سکل گرہل اتفاد کے پرتیشت کے روپ میں شکشہ پر خرچ 1951 باون میں 0.64 پرتیشت سے بڑھ کر 2015 16 میں 3 پرتیشت ہو گیا اس کے بعد کہ کندریہ راجیہ سرکار نے دستا ویج کے دوارہ یہ بجٹ یانمان 2017 18 میں گھٹ کر 2.7 پرتیشت بتایا گیا ہے عیش شاک شرطہ در 1951 کے 18 پرتیشت سے بڑھ کر 2011 میں 74 پرتیشت ہو گئی ہے بچوں جن سنکھ کے ویبن بھاگوں کے بیچ ویابق انتر پایا جاتا ہے مہلاؤں کی پیکشا پرشوں میں شاک شرطہ در قریب 16 پرتیشت ادھک ہے اور گرامینڈ شیطروں کی پیکشا نگریہ شیطروں میں شاک شرطہ در قریب 16 پرتیشت ادھک ہے اب ہم سکول شکشا کے وزتار کی بات کرتے ہیں تو ورش 2011 کیرل کے کچھ جلوں میں شاک شرطہ در 94 پرتیشت ہے جبکہ بیہار میں 65 پرتیشت ہے ورش 2015 پراتھمک سکول پرنالی بھارت کے آٹھ تسم لو چار ایک لاکھ سے ادھی گاؤں میں فیلی ہے سکول شکشا کے اس وزتار کو شکشا کے نمنستر اور پڑھائی بیچ میں چھوڑنے کی اچ در نے کمجور کر دیا ہے 6 سے 14 ورش آئیو ورک کے سبی سکولی بچوں کو ورش 2010 تک پراتھمک شکشا پردان کرنے کی دشا میں شرف شکشا بھیان ایک مہتپورن قدم ہے پراتھمک شکشا میں نامانکن بڑھانے کے لیے سیتو پا ٹھیکرم اور سکول لوٹو شیور ارمب کیے گئے ہیں ککشا میں بچوں کی اپستیتی کو بڑھاوا دینے بچوں کے دھارن اور ان کی پوشن ستیتی میں صدھار کے لیے دوپہر کے بھوجن کی یوجنہ جسے ہم مد دے میل سکیم کریانویت شکشا میں اٹھارہ سے تیئی ورش آیو ورق کے نامانکن میں پچیس دسمل دو پرتیسط تک کی وردھی دو ہزار ستار اٹھار ایمم تیس پرتیسط دو جار بیس اکیس تک کرنے کا پریاز کیا گیا ہے یہ وشو آستن چھبیس پرتیسط سے ملتی جلتی ہے پچھلے پچاس ورسوں میں وشیش شیطروں میں کچھ شکشا دینے والے شکشن سنستانوں تتہ وشیف ودالیوں کی شنکھیا میں مہتب پورن وردھی ہوئی ہے 1951 سے 2015 کے بیچ کالجوں تتہ وشیف ودالیوں کی سنکھیا میں وردھی شاتروں کے نامانکن تتہ ادھاپوں کی بھرتی میں وردھی دیکھی گئی ہے بچوں نیچے جو ریپورٹ دی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1951 سے لے 2017 تک کیسے ہمارے مہا ودالیوں وشو ودالیوں ودارتھی اور شکشکوں میں وردھی ہوئی ہے اب ہم سواستہ کو لے کر بات کریں گے بچوں کسی ویکتی کا سواست اسے اپنی شمتہ کو پرابط کرنے اور بیماریوں سے لڑنے کی طاقت دیتا ہے ایسا کوئی بھی او سواست اسطری یا پرش شنگ تھن کے سمگر وکاس میں اپنا یوگدان کو عدکتم کرنے میں شکشم نہیں ہوگا واسطم میں سواست اپنا کلیان کرنے کا ایک اپ پریہاری آدھار ہے اسی لیے جن سنگ کی سواست ستیتی کو صدار نہ کسی بھی دیش کی پرات مکتہ ہوتی ہے ہماری راشتری نتی کا لکش ہے بھی جن سنگ کہ سویدہ پرافت ورگوں پر وشیز دھیان دیتے ہوئے سواست سیواؤں پریوار کلیان پوش ٹک چتہ تریتے سیواؤں کے لیے اپ اپ اک وشید سوست ادھاری سرنچنہ اور جن شکتی کا نرمان کیا ہے بچو ان اپ 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 جیون پرتیاشا بڑھ کر دو ہزار چودہ میں 68.3 ورش ادھک ہو گئی ہے شیشو مردی در 1951 کے 147 سے گھٹ کر 2016 4 اور مردی در 6 4 پر آ گئی ہے جیون پرتیاشا میں وردی اور شیشو دیکھ بھال میں صدھار دیش کے آتم بشواش کو بھاوی پرگتی کے ساتھ آنکنے کے لیے اپ یوگ گئی ہے آئیو میں وردی آتم بشواش کے ساتھ جیون کی اتم گنو وطہ کا سوچک ہے شیشو کی سنکرمن سے رکھ شا تتہ مات کے ساتھ میں بچوں کی دیکھ بھال اور پوشن سنشت کرنے سے شیشو مردی در گھٹتی ہے شیشو مردی در سے ایک ورس کم آئیو کے شیشو کی مردی سے ہے اسی پرکار جنم در سے ایک وشیش عبدی میں پرتی ہجار ویکتیوں کے پیچھے جنم لینے والے شیشو کی سنکھیا سے ہے اور مردی در سے ایک وشیش عبدی میں پرتی ہجار ویکتیوں کے پیچھے مرنے والے لوگوں کی سنکھیا سے ہے بچوں نیچے دی گئی ریپورٹ 2013 سے لے 2018 تک ہمارے سواست ادھارک سرنچنا کی ریپورٹ ہے اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پراتھمک سواستہ کے اندر سامودائی سواستہ کے اندر پوش دھالی تتھا اسپتال بستر بھارتی اچکت سپریشد میں پنجی کرد ڈاکٹر نرسنگ کرمیوں میں کس پرکار سے وردی ہوئی ہے بچوں بھارت میں ایسے انیک ستھان ہیں جن میں یہ مولک سودائیں بھی نہیں ہیں بھارت میں کل 381 میڈیکل کالج اور 301 ڈینٹل کالج ہیں کیول چار راج جیسے اندر پردیش کرناتک مہاراشتر ایون تمی لادو میں کچھ راج سے ادھک میڈیکل ہیں بچوں اب ہم بات کریں گے بے بیروجگاری اس سمیں ودیمان کہی جاتی ہے جب پرچلت مزدوری کی در پر کام کرنے کے لئے اچھک لوگوں کو روجگار نہیں مل پاتا بچوں بھارت کے سندرم میں گرامین اور نگریہ شیطروں میں بیروجگاری ہے تتا پی گرامین اور نگریہ شیطروں میں بیروجگاری کی پرکرتی میں انتر ہے گرامین شیطروں میں موسمی اور پرچن دو پرکار کی بیروجگاری ہے جبکہ نگریہ شیطروں میں شکشت بیروجگاری ہے موسمی بیروجگاری تب ہوتی ہے جب لوگ ورش کے کچھ مہینوں میں روجگار پرابط نہیں کر پاتے کریشی پر آشریت لوگ عام طور پر اس طرح جب بوائی کٹائی نرائی اور گہائی ہوتی ہے کچھ وشیش مہینوں میں کریشی پر آشریت لوگوں کو ادھیک کام نہیں مل پاتا پرچن بیروجگاری کے انترگت لوگ نیوجت پرتیت ہوتے ہیں ان کے پاس بھوکھنڈ ہوتا ہے جہاں انہیں کام ملتا ہے ایسا پرائے کریشی گت کام میں لگے پریجن میں ہوتا ہے کسی کام میں پانچ لوگوں کی عوشتہ ہوتی ہے لیکن اس میں آٹھ لوگ لگے ہوتے ہیں ان میں تین لوگ اترکت ہیں یہ تینوں اسی کھیت پر کام کرتے ہیں جس پر پانچ لوگ کام کرتے ہیں ان تینوں دوارہ کیا گیا انشدان پانچ لوگوں کھیت میں پانچ لوگوں کے کام کی عوشتہ ہے اور تین اترکت لوگ پرچھن روپ سے بیروجگار ہیں اور اسی کو پرچھن بیروجگاری کہتے ہیں یہ مکھے روپ سے گرامین شتروں میں دیکھنے کو ملتی ہے اسی پرکار شہری شتروں کے معاملے میں شکشت بیروجگاری ایک سمان ادھیان میں یہ سامنے بات آئی ہے کہ میٹرک کی طول میں سناتک اور سناتک اتر یوکوں میں بیروجگاری ادھک تیجی سے بڑی ہے بچوں بیروجگاری سے جن شکتی سنشادن کی بربادی ہوتی ہے یوکوں میں نراشہ اور ہتاشہ کی بھاونہ ہوتی ہے لوگوں کے پاس اپنے پریوار کا پالن پوشن کرنے کے لیے پریابت معاوجہ نہیں ہوتا بیروجگاری سے آرثک بوجھ میں وردی ہوتی ہے کاریرت جن سنکھیا پر بیروجگاروں کی نربتہ بڑھتی جاتی ہے کسی ویکتی اور ساتھ ہی ساتھ سماج کے جیون کی گنوطہ پر اس کا بہت برا پر پڑھتا ہے جب کسی پریوار کو ماتر جیون نرواز تر پر رہنا پڑتا ہے تو اس کے سواستہ ستر میں ایک عام گراوٹ دیکھنے کو ملتی ہے اور سکول پر نانی سے الگ آب میں وردی ہوتی ہے بچو اسی لیے کسی ارتفعہ ستہ کے سمگر وکاس پر بیروجگاری کا اہت کر پربھا پڑتا ہے مانو سنسادن کو صحیح ڈنگ سے نیوجت کرنے کا پرینام ہم ایک اس کہانی کے مادہم سے دیکھیں گے بچو اب ہم اگام کی کہانی پڑھیں گے اگام تھا جس میں انیک پریوار رہتے تھے پرتیک پریوار اتنا اپجا لیتا تھا جس سے اس کے سرسے کھا پی سکتے پریوار کے سرسے اپنے کپڑے بنتے اپنے بچوں کو پڑھاتے اور اس طرح پرتیک پریوار اپنے اوشکتائیں پوری کر لیتا تھا ان میں سے ایک پریوار نے اپنے ایک بیٹے کو کرشی مہا ودھالے میں بھیجنے کا فیصلہ کیا لڑکے کو نکٹ کے اکرشی مہا ودھالے میں پرویش مل گیا کچھ سمیں پسچات وہہ کرشی انجینئرنگ کی یوگتہ پرابط کر گاؤں میں واپس لوٹایا وہہ اتنا سریجنا اتمک نکلا کی اس نے ایک انت قسم کے حل کا نمونہ تیار کیا ابھی تک جو اس گاؤں میں لکڑی کا حل پریوگ ہوتا تھا وہ جمین کو گہرہ نہیں کھوتا تھا اب اس لڑکے کے دورہ تیار کیا گیا حل کس پرکار سے جمین کی خدائی میں کم پریشرم سے زیادہ کھود رہا تھا جس سے گہوں کی اوپج میں وردی ہوئی اس طرح گاؤں میں ایگرو انجنیرنگ کا ایک نیا کام سریجت ہو گیا اور وہیں اس کی پورتی ہوئی گاؤں کے اس پریوار نے اپنی جو فصل عدی شیش فصل جو ان کے پاس بچی تھی اب دوسرے گاؤں میں بیچ دی اس سے انہیں اچھا لاب ہوا آس پاس انہیں نے اس کو اس کو آپس میں بات بھی لیا اس سفلتہ سے پریریت ہو کر کچھ سمیہ پشات گاؤں کے سبی پریواروں نے ایک بیٹھک کی اور ویس ابھی اپنے بچوں کے لئے بہتر بھویش چاہنے لگے انہوں نے پنچائت سے گاؤں میں ایک سکول کھول نے انہوں نے پنچائت کو وشواج دلایا کی ہوئے سبی اپنے بچوں کو سکول میں بھیجیں گے پنچائت نے سرکار کی مدد سے ایک سکول کھول دیا نکڑ کے کسبے سے ایک شکشک کی نکتی کی گئی اس گاؤں کے سبی بچے سکول جانے لگے کچھ سمیہ پشت گاؤں کے پریوار کی ایک لڑکی کو سلائی میں اڈمیشن مل گیا اب گاؤں کے وہ وہاں سے سیکھ کر آئی اور گاؤں میں اس نے اپنا ایک سلائی سینٹر کھولا گاؤں کے لوگ اب اچھے دھنگ کا کپڑا پہننے کی اچھا رکھنے لگے اسی طرح درجی کا ایک نیا کام سریجت ہو گیا اس کا ایک اور سکرات مک لئے اسے جٹل اور آدھنک آرثی کریا کلاپوں کے ستھل کے روپ میں وکشت بنایا بچوں اس کہانی سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس گاؤں میں پہلے کوئی روزگار نہیں تھا پر بعد میں وہاں روزگار کے انیک افسر اتپن ہو گئے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ شکشہ کتنی مہتپون ہوتی ہے اور شکشہ کے دوارہ روزگار کو پراب کر سکتے ہیں تتھا اپنے شیطر کو انتی کی راہ پر لاکر دیش کو وکشت ہونے میں اپنا یوگدان دے سکتے ہیں افریقہ مہادویب کی ادھی ہم دیکھیں بات کریں تو ہم پاتے ہیں کہ افریقہ کے ادھکتر دیش آج بھی کیوں اوکسیت رہ گئے ہیں ان دیش وں ہمارے جو مانو سنسادن ہے وہ ہمارے سو سنسادن سے سر وہ پری ہے کیونکہ مانو سنسادن ہی وہ سنسادن ہے جو باقی سنسادن کو پریوگ میں لاتا ہے اور انہیں پدارتوں سے سنسادن میں پریورتیت کرتا ہے اس پرکار سے آج ہماری جو یہ ککشا ہے اس میں ہم نے جو سیکھا ہے کہ کس پرکار سے وہاں اس دیش کے جنسان کھیا اپنے دیش کے لئے سنسادن بن سکتی ہے بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے کہ جنسان کھیا بڑھتی ہے تو کھانے کی بہت ساری چیزوں میں کمی آتی ہیں مگر بچوں اگر مو ایک ہے تو کوئی بھی دیش بینہ ترقی کیے نہیں رہ سکتا دنیا بات